اللہ کی شان جب شعب علیہ السلام کے پاس سے واپس نکلیں دس بارہ سال کا وقت گزار کے اب بیوی ساتھ ہیں امید سے بھی ہیں اور مصر کی طرف اللہ نے ڈال دیا تو راستے میں ایک جگہ رات ہوئی سردی بھی بہت تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی بیوی جو ہیں امید سے بھی تھی اور سردی بھی لگ رہے تھے انہوں نے جب اس بات کو دیکھا تو کہنے لگے فَقَالَ لِي أَهْلِهِمْ كُسُوا إِنِّي آنَثُ نَارَ کہ تم ٹھہرو میں دیکھتا ہوں تمہارے لئے کوئی آگ لے کر آتا ہوں اب سردی بھی تو بندہ اپنے بچاؤ کے انتظام کرتا ہے لیکن دیکھا کہ بیوی ہے مدد کی ضرورت ہے خیال کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی قرآن کے اندر نکل کر دیا آج تو خامد کہتے ہیں بیوی کی مدد کی کیا ضرورت سارے کام خود کرے اگر یہ کوئی غیر اہم بات ہوتی تو قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی طرح سے تو آگ لینے گئے تھے اور اللہ کی شان وہاں پیغمبری مل گئی خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائیں اب ان دونوں واقعات کے پیچھے کوئی مراقبے تو نہیں ہیں کہ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں دونوں واقعات کے پیچھے مخلوق خدا کی خدمت ہے خدمت سے جو کچھ ملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملات کرتے ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم باتیں ہمیں بتائی ہیں پھر غور سے سنیئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من نفس آن مؤمنین من قربت دنیا نفس اللہ عن قربت من قربی یوم القیامہ جو بندہ کسی مؤمن سے دنیا کی مصیبت کو ہٹائے گا تکلیف دینے والی جو کیفیت دنیا کرب والی جو بندہ کسی مؤمن سے دنیا کی تکلیف دینے والی کرب والی کیفیت کو ہٹا دے گا اللہ اس کے بدلے اس بندے سے قیامت کے دن کے غموں کو دور کر دے گا سیدھا سیدھا سودا ہے ڈیل ہے ڈیریکٹ اور اس میں چار باتیں ہیں پہلی بات تو یہ فرمائی کہ جو بندہ دنیا میں کسی مؤمن کی تکلیف کو ہٹائے گا قیامت کے دن اللہ اس کی تکلیفوں کو ہٹائیں گے اور دوسری میں بات فرمائی کہ جو بندہ تنگی کے حالات میں ہو اور کوئی انسان اس تنگ حالات میں اس کے لئے آسانی پیدا کر دے بعض دفعہ بندہ پھس جاتا ہے تو اس کی بدت کرنے سے مشورہ دے دینے سے مورل سپورٹ دے دینے سے وہ بندہ بچ جاتا ہے حالات کی تنگی سے نکل آتا ہے فرمایا جو کسی مسلمان کو دنیا کی کسی تنگی سے نکالے گا قیامت کے دن کی تنگیوں سے اللہ اس کو نکالے گا اور تیسری بات ارشاد فرمائی جو کسی مومن کی ستر پوشی کرے گا جو دنیا میں کسی مومن کی ستر پوشی گناہوں کو چھپا لے گا کسی کی کوئی بات بری پتہ لگ گئی آگے بیان نہیں کرے گا ٹھاموش ہو جائے گا چھپا لے گا پردے ڈال دے گا تو جو کسی مومن کی ستر پوشی کرے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی فرمائیں گے اور چوتھی بات تو بہت ہی عجیب فرمائیں واللہ فینو فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے آج ہم سب دعا مانگتے ہیں اللہ ہماری مدد فرما تو شریعت میں آسان گر بتا دیا کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے تم لوگوں کی مدد کرنی شروع کرتا اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آجے ہم چاہتے ہیں اللہ ہم پر رحم فرے ہم نیچے والوں پر رحم شروع کر دیں اوپر والا ہم پر رحم فرے تو جس کا مددگار اللہ بن گیا اس کا تو معاملہ پر آسان ہو گیا تو دوسرے بھائی کی پریشانی کو دور کرنا اس کے غم کو دور کرنا اس کی خیر خواہی کرنا یہ مومن کے عادت ہوا کر دیا بلکہ حدیث پاک میں ایک اور بات ارشاد فرمائی فرمایا من اقال مسلما اقال اللہ اسرتہ یوم القیامہ کئی بار کہاں کوئی چیز خریدتا ہے گھر لے کے جاتا ہے نا گھر میں مشورہ کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں کچھ میں نے اچھی ڈیل نہیں کی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا غلط چیز لے آیا اب وہ دکاندار کے پاس واپس آتا ہے کہ بھئی اس کو واپس لے لو آپ دکانداروں نے اپنے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں کچھ تو کہتے ہیں ہم تو فروغ چودہ مال واپس ہی نہیں لیں گے کچھ کہتے ہیں اچھا تین دن کے اندر اندر لے لیں گے شریعت نے کیا کہا فرمایا ہے کہ جو کسی گھاک کو بیچی ہوئی چیز واپس لے لے گا تو قیامت کے دن اللہ اس دکاندار کے گناہوں کو واپس لے لے گا اسلام نے بھی ایک مزاج دیا اور ایک چیز بتائی تو کیا خوبصورتی ہے اس شریعت کی خیر خواہی کا دین ہے کہ تم دوستوں کے ساتھ خیر خواہی کرو اللہ تمہیں بدلے عطا فرمائے موسیقی موسیقی